اسلام علیکم ویورز میں ہوں سائمہ آج میں آپ کے ساتھ جو اپنی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے چکن ساشلے کے سٹک ویڈ ایکٹ فرائیڈ رائز یہ بہت ہی یمی بنتے ہیں ایکٹ فرائیڈ رائز میں آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں اس کی ریسیپی آپ میرے چینل پر جائیں اور ایکٹ فرائیڈ رائز کی ریسیپی دیکھئے اور آج میں نے اس کو ویڈ ساشلی کے سٹک کے بنایا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ یمی بنتی ہے آپ جو ہے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور میری یہ ریسیپی ضرور کرنے ویڈیوانس آپ نوٹ کر لیں چکن لیں گے ایک پاؤ اور چکن میری نیٹ کریں گے ہم پہلے اور اس میں ہمیں جو چیزوں کی ضرورت ہو کی وہ نوٹ کر لیں ٹیماتر لیا ہے ہم نے اس طرح کیوب میں کات لیا ہے ٹیماتر ہم نے اندر کے سیٹس نکال کے اس طرح سے کیوب میں ہم نے ٹیماتر کات لیا ہے شملا میرچ بھی ہم نے کیوب میں کات لیا ہے اس کے سیٹس نکال دیا ہے پیاز بھی اس طرح سے ہم نے کیوب میں کات لیا ہے اور کوڑی میرچ لیں گے ایک چمچہ کالی میرچ لیں گے ہم ایک چمچہ نمک حضب زائقہ لیں گے لیمن جوس لیں گے مسترڈ پیسٹ لیں گے اور سویا سوس چلی سوس اور سرکا یہ ساری چیزیں ہیں اس کے لیے اسٹک کے لیے اور ہم بنائیں گے چینیس یہ ساشلک سٹک بھلے رائس آپ میں آپ کو ایک فرائیڈ رائس بنانا سکھا چکی ہوں آپ اس کے ساتھ بھی یہ یوز کر سکتے ہیں آج میں بڑھنا ہوں گی مدر پلاو مدر پلاو کے ساتھ یہ ساشلک سٹک ہم یوز کریں گے اس کو کھائیں گے اور یہ بہت مزیدار ہوں گی چلے میں سٹارٹ کرتے ہوں سب سے پہلے جو ہمیں اپنی چکن کو مرینائٹ کرنا ہے مرینائٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس میں مرینائٹ کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے سرکا ایک چمچہ ڈالیں گے ہم سرکا ڈال دیا ہم نے سرکا شامل کرنے کے پاس سویا ساس وہ بھی ہم نے ڈال دیا ایک چمچہ پھر چلی ساس چلی ساس بھی ہم نے ایک چمچہ ڈال دیا ہے یہ بہت مزید سٹکس بلتی ہیں اور ہم اس میں ڈالیں گے مستر پیسٹ مستر پیسٹ لیں گے ہم ہاف زیادہ ہی لیں گے بس 1 ٹی سپون لیں گے مستر پیسٹ ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچیں اور ہم شامل کریں گے اس میں کٹی مرچیں اور پھر اس کے بعد ہم اس میں سولپ ڈالیں گے اور جنگر کارلک کا پیسٹ وہ ڈالنا ہے ہم نے کالی مرچیں ڈالی ہیں کٹی مرچیں ڈالیں گے اور ہم ڈالیں گے اس میں لحسن ادرک کا پیسٹ اور مارینیٹ کریں گے ہم اس اچھی طرح یہ ہمارا پورا کمپلیٹ مارینیشن ہو چکی ہے کس کی ساتھلی کسٹک کی اور یہ بہت ہی مزیدار بہنتی ہیں آپ اس اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا اب اس کو میں فریج میں رکھ رہی ہوں آدھے گھنٹے کے لیے اگر سرتیاں ہیں تو آپ باہر رکھ دیں گھنیاں ہیں بہت زیادہ تو اس لیے میں اسے ہاف ہاف آر کے لیے فریج میں رکھ رہی ہوں اور آپ چاہے تو کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے صبح سے لگا کے رکھ سکتی ہیں صبح سے لگانے کے بعد یہ اور بھی زیادہ مزیدار ہو جاتی ہیں اور جو ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس لیے میں ایک گھنٹہ ہافت جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ لگا لیں یہ بہت مزیدی بنتی ہے مارینیشن ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو رکھنے جا رہی نہیں ہوں اور جب تک کہ مارینیشن تیار ہو باقی میں آپ کو پھر بات میں بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے آدھ گھنٹہ ہو چکا ہے میرا اور یہ چکن میری مارینیشن ہو چکی ہے آپ اسے اوڑ نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں میرے پاس ٹائم میں نے آدھ گھنٹے کے لیے رکھا ہے یہ مارینیشن ہو چکی ہے اب میں بتاتی ہوں کہ ہم یہ اسٹیک میں کس طرح لگائیں گے سب سے پہلے ہم لیں گے یہ یہ ساشلک اسٹیک لینی پڑے گی اس کے لیے آپ کو ہم نے یہاں پر پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر لگایا ہے شملا مرچ کا ایک پیس اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک سلائس لگایا ہے ٹیماٹر کا اس کو لگانے کے بعد ہم یہاں پر لگائیں گے اپنی چکن تھوڑا سا اس کو اور پیچھے کر لیتے ہیں اس کو ہاں سے سیٹ کر کے لگانی ہے آپ کو اچھی کری کیسے اب پھر دوبارہ سے ہم اس میں کیا لگائیں گے یہ لگائیں گے اور پھر ہم ٹومیٹو کا ایک پیس لگائیں گے اور پھر ہم اس میں شملا مرچ کا ایک پیس لگا دیں گے اس میں ہمیں ایک پوٹی ہمیں اور لگانی ہے اس پر اور پھر دوبارہ سے ہمیں اپنی پیس لگائیں گے اس میں پیس لگائیں گے ایک پیس لگائیں گے ایک پیس لگائیں گے اب میں آپ کو ایک اور بنا کی دکھاتی ہوں سب سے پہلے ہم لگائیں گے آنیاں تاکہ سپورٹ رہے ہماری بوٹی پر پھر اس کے بعد ہم لگائیں گے یہاں پر چکن پھر لگائیں گے ہم ٹومیٹو پھر لگائیں گے ہم ٹومیٹو شملا مرچ پھر دوبارہ سے ہمیں لگانی ہے اپنی چکن سیک پرنا اس کو سٹک کو دیکھیں اسی طرح میں نے ساری سٹکس تیار کر لی ہیں اب یہ ہماری سٹک پوری تیار ہو گئے اب میں آپ کو اس کو دو طریقے سے بنانا بتا دوں سب سے پہلے میں نے اپنی اوون کی ڈریل ہی ہے اس کو میں کلیس کرتیوں تھوڑے سے آئل سے آئل ڈال کے اس کو میں اچھی طریقے سے پھیلالوں گی ایک سپون کی عدد سے یہ میں آئل کر لی ہے اب جو ہے اس پر آئل لگانے کے بعد میں اس پر اپنی سٹکس رکھ دیتی ہوں تھوڑی دور دور کر کے آپ نے رکھنی ہے اور یہ ساری میں اس طرح سے اپنی اس پر ہاپ اسٹکس میں اپنی اوون میں رکھ رہی ہوں اور ہاپ جو ہے میں اس میں رکھتی ہوں ہوں تھوڑا گیپ دیئے گا اس میں تاکہ یہ جلیں آئل گریس کیا ہے اسٹک رکھ دیئے اور یہ تھوڑا سا ہمارا میری نیشن کی وہ میں اوپر ڈال دیتی ہوں تاکہ اچھی طریقے سے سارا مسالہ لگ جائے یہ نہیں اس طرح سے میں نے رکھتی ہے اوون کو میں نے پری ہیٹ کر لیا اپنے اوون میں رکھنے جا رہی ہوں میں آپ کو اس میں بتا رہی ہوں پہ تھوڑا سا اس کو بھی ہمیں گریس کرنا ہے اسی طرح سے اور آئل چھلا لینا ہے چاروں طرح اور اب اپنی بچی ہماری ہماری مستر میں پہم پر دالی ہماری چرن کر رہیں گو کتنا اچھا کلر آئے اس کو کتنا اچھا کلر آئے اس کو خواست میند کے لئے تھوڑی دیر کے لئے کبھر کریں گے ہماری ڈن بتا رہے ہیں اس کو بھی یہ بھی ہماری دن ہے بلکل یہ دیکھیں یہ ہماری اوہن میں بلکل تیار ہو چکے ہیں اور میں تو سکھوں گی کہ آپ کے پاس اگر اوہن ہے تو آپ اوہن میں بنائیں کیونکہ یہ جلدی بہت جل تیار ہو جاتی ہے پین میں تھوڑا کلر چینج جاتا ہے یہ دیکھیں اور یہ اوہن میں بنی ہے تو آپ نے دیشاؤ کر چکی ہوں فرائد رائز میں اپنی پہرے ریسپی میں آپ کو سکھا چکی تھی اپنے چینل پر آپ میرے چینل پر جائیے اور یہ ایک فرائد رائز کی ریسپی مہا سے لے سکتے ہیں آپ اور اس کے ساتھ میں نے آج یہ بنائی ہے ساشلک اسٹک اور یہ بہت مزیدار بنی ہے اور بہت زیادہ تیسٹی ہیں اگر میرا آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہے تو آپ اسے پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس کو ریڈ بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ میری نئی آنے واری ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ